دو سو چالیس کا آسان حدف ٹورنمنٹ کی سب سے مضبوط ٹیم پھر کیسے ہار گیا بھارت بری بیٹنگ نہیں بری بولنگ نہیں پاکستان کی سازش نیوزی لینڈ کو اپنی گھاتک گیند بازی سے پچھاڑنے کے بعد جب بھارتی سورما بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے تو سر پر صرف ایک ہی بھوت سوار تھا جیت کا بھوت لیکن پھر اچانک تیسرے اوور میں بھارت کی تین بپنیں گر گئیں وجہ پاکستان کی سازش کراؤڈ میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ سر پراز دھیس بدل کر تماشائیوں میں بیٹ گئے تھے اور پڑ رہے تھے ایک خطرناک منتر پنٹ میدان میں آئے تو چھککوں کی بارش کر دی اور بیٹ گھما گھما کر منتر کا مقابلہ کرنے لگے لیکن منتر اتنا گھاتک تھا کہ وہ بھی اس کا شکار ہو گئے اب بھارت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے آئے جدیجہ جن کے آگے سر پراز کے منتر کی ایک نہ چلی اور بھارت جیت کے قریب پہنچ گیا لیکن پاکستان کو یہ بات حضم نہ ہوئی اور اس نے تیز ہوایں بھیج کر جدیجہ کے چھککیں کو کیچ میں بدل ڈالا بھارت کی آخری امید بنے ایم ایس دھونی جو بھارت کی نئیہ بس پار لگانے ہی والے تھے کہ آئی ایس آئی نے کر ڈالی ایک گھنونی سازش چائنہ سے لی ہوئی ٹیکنولوجی کے ذریعے تردیا تھرڈ امپائر کو ہپنوٹائز اور دھونی کریز میں ان ہونے کی باوجود آؤٹ نظر آئے اور اس طرح بھارت کے ورلڈ کپ جیتنے کی آشا نراشا میں بدل گئی